اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہوں گے آج بھائی جان لائیو خاص کر کے کافی عرصے کے بعد میں نے کسی سے ٹائم لے کے اور اس کے ساتھ لائیو ایسے فارمل تھوڑا سا گفشپ کرنے کا پروگرام بنایا ہے تو میرے آج کے جو مہمان ہیں وہ ہیں میر تارکھان بوزدار اور راہین فاطوہ جیسے کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں سکرین پر باشا اللہ اے سمجھے کہ آج کے یہ نوجوان ہیں ہم تو ایسے پرانے چاول ہوتے جا رہے ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو اس وقت اپنی زندگی کے فیصلے متعین کرتے ہیں اس وقت آگے بڑھ رہے ہے ہم تو یہ سوچیں کہ بھائی یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا فلاں کر لیا ٹیرہ کر لیا مٹیرہ کر لیا لیکن یہ وہ نوجوان ہے جو آج فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے ماشاءاللہ دونوں اپنی اپنی جگہ بہت ہی نامر شخصیات ہیں اور آج تو مجھے خوشی اس لیے انتہا نہیں ہے کیونکہ ایک ہمارے ہیں ساؤت سے میر تارکھان بوزدار اور نور سے رہین فاتمہ اسلام آباد سے اسلام علیکم اور اسلام علیکم اور ہمارے 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 بہترین اور دیکھیں کہ میرے دوست کافی آپ دونوں کو جانتے ہیں کیونکہ ہمارے کافی سارے متعلق ہیں لیکن جو ہمارے آج نئے دوست دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتاتا ہوا چلوں یہ آپ کو وہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماتا یہ اس وقت دونوں کو میں نے جو پکڑا ہے کہ یہ اپنی اپنی جگہ نا ماسٹرز ہے کیسے اب جیسے میر تارکھان بوزدار ہے ان کو ما شاء اللہ پوری دنیا میں سلام سندھ کا نام ہے ان کا پیج ہے یہ اس کے فاؤنڈر سی او آج کل جو کسی بڑے آدمی کے بیچے آپ نام دیکھتے ہو نا یہ بھائی اس کمپنی کا مالک ہے یہ اس کمپنی کا تیرا ہے ما شاء اللہ میر تارکھان بوزدار اٹھارہ سال کی عمر میں ماشا لائن کے چار لاکھ فولورز کے قریب ہے یہ بندے نے ایک ایمپائر بنایا ہے اور جو میرے ساتھ دوسری میری بہن ہے راہین فاطمہ اس کے بارے میں تو ایسے سمجھو کہ نمبر ہی کم پڑ جاتے ہیں جتنی کافی ہے ابھی اس نے اپنا انٹروریشن بہت کم بتایا میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے بڑی تو کومیڈین ہے اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بھی ہے انٹرپنیور ہے کافی نوجوانوں کے لائیو سیشنز کرتی ہے اور صرف اور صرف پاکستان نہیں پوری دنیا سے اور ماشا لائے راہین کو تو ایکسپیرینس ہے ایسٹرونوٹ کا بھی انہوں نے انٹرویو کیا ہے سائنٹسٹ یعنی جو ناسا میں کام کرتی ہیں ان کا اور کافی رائٹرز وغیرہ کا یوگا ایتھلیٹس اسٹار سپر اسٹار نینو اسٹار سب اسٹار کا انہوں نے انٹرویو کی ہوئے ان کے پاس وہ نولیڈ کے خزانے جو شاید میرے پاس بھی نہیں ہے تو رائن سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کونسی عمر میں کس سٹیج بھی خیال آیا تھا کہ میں اتنی کانفیڈنس سے بھری ہو کے کسی سے بات کر سکوں کسی سے یعنی کیوں بھی ٹاپک پہ ڈسکشن کر سکوں کیونکہ آج کل کے آپ کی عمر کے بچے تو آپ سے زیادہ بڑے بڑے بھی وہ اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرے پاس لائیو آ کے بنا کار دیتے ہیں نہیں ہم بھائی ہمیں شرم آ رہی ہے ہم لائی نہیں آئیں گے تو کانفیڈنس دیکھیں کانفیڈنس آئی فیلیک مجھے ایک تائم یہ نہیں ہے کہ میرے میں بھی مطلب پیدا ہی بہت کانفیڈنس ہوتی ایک تائم پہ مجھے بھی مسئلہ تھا لوگوں سے بات کرنے میں تو اسی شائع ہوا کرتی تھی پانچ سال کے عمر میں وہ تو ختم ہو گیا تھا لیکن جو میں نے پروفیشنلی شروع کیا تھا انٹریویویں اور سیشن آئن لائن وہ میں نے کیا تھا مجھے ایک سال ہو جائے گا میں نے اتنا ٹائم سے نہیں کر لیا اچھا تو پھر تو ہمیں کےکوے کارڈ نہ ہوگا کونسی جنوری تھی وہ تو نہیں مجھے یاد I'll check I'll check my page and try to recall بہت مجھے جانا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہ بتاؤ کہ وہ کونسی چیز تھی جس نے تمہیں یہ ڈیسیشن لینے پہ فائنلائز کیا کہ مجھے لائپ سیشن کرنے چاہیے یا کسی سے بات کرنی چاہیے یا knowledge gain کرنی چاہیے یا کونسی بات تھی ایک ہوتا ہے نا curiosity ہوتی ہے بندے کو یا یہ اب جیسا مجھے تھا کہ یا جہازوں پہ بیٹھنا دیکھنا لوگ کونسے ہوتے ہیں اس ٹائم کی کوئی بات تھی اچھا اب میرے ساتھ میں بڑی انٹریسٹنگ تھی میں نے فیس بوک پہ میں آگئی تھی میں نے میں آئی صرف ریحان اللہ والا سے لائپ ٹاپ لینے کے لئے تھی میں ایسے جھوٹ بولوں مجھے تھا یہ لائپ ٹاپ ملک کس کو برا لگتا ہے ابھی تک میں اببہ کا لائپ ٹاپ استعمال کرتی ہوں تو میرا تھا بھائی لائپ ٹاپ بندے کی تھوڑی سی گھر میں عزت ہوتی ہے بندہ لائپ ٹاپ اٹھائے تو بندہ لائپ ٹاپ گھرانا دیں آپ کا ایک ہی لائپ ٹاپ ہے یہ کبھی نہیں سنننے کو میرا تھا میں نے اپنے اس کے لئے جوئن کیا تھا میں نے کہا میں مجھول فرنس بنا رہی ہوں تو کیونکہ میرے اس وقت تک پہتے ہیں پہتے ہیں لیکن یہ تھا کہ کچھ کو تو میں چھر جانتی تھی کچھ کو میں ملی وی تھی باقی سب کو مجھے پتہ نہیں تھا وہ جو مجھے مل جا تھا میں کوئی فرنس بھیجتی تھی میں نے کہا ایک اپنا مطلب مزا ہوتا ہے تو میں نے کہا اس کو شروع کرتے ہیں اور پی جے انٹرپرنور کو میں نے کہا کہ ان سے میں پہلے آن لائن میں سے بات ہو چکی میں نے کہا کہ اگر آپ آ جائیں تو وہ آ گئے جہر ہی بات ہے کسی کا پیار ہوتا ہے اس طرح آ کے آ جائیں اور بس پھر آگے تو آپ ماشا اللہ دوستوں کو بتاتا چلوں گے انہوں نے ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں ہمارے مہمانے خاص وہ بھی وہ بھی لگتا ہے کہ مہمانے خاص ہو رہا ہے تو رائن یہ بتاؤ کہ صحیح ہے جب واپس آ گیا میرے سلام سر پہلے تو نیٹورک کا کچھ یشو ہے جیدہ ہو سکتا ہے کچھ نیٹورک کا آج میرے پاس یشو زیادہ لگ رہا ہے مجھے سر پہلے آپ کی بھربانی آپ کو انٹرویو لے رہے ہیں اور آج انشاءاللہ بہت اچھا انٹرویو رہے گا میں پہلے بتا چکا ہوں جی جی تارک اصل میں انٹرویو نہیں ہے میں نے اصل میں یہ سیشن اس لیے رکھا ہے کہ آپ جس اسٹیج سے گزر رہے ہو نا ہمارے ہزاروں لاکھوں نوجوان اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں اور اسی عمر میں اگر ہیں ان کے لیے یہ میں نے سیشن رکھا ہے جو آپ لوگوں میں نا اس وقت یہ خواہش ہوں گی کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے یہ دیکھنی ہے یا یہ کام ہم کر رہے ہیں کانفیڈنٹلی کر رہے ہیں بولڈ ہو کے کر رہے ہیں کوئی درخوف نہیں ہے اسی طریقے سے اب مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا تو میں کہتا ہوں یار یہ تو میرے ساتھ ہو چکا ہے یہ تو میں نے دیکھ چکا ہے یہ تو میں کر چکا ہوں تو یہ فرق ہے اور اصل میں آپ لوگوں کی یہی عمر ہوتی ہے جس میں ڈائریکشن متین ہو رہی ہوتی ہے تو ابھی تک آپ نے اتنے کام کر لیا جو میں نے ابھی تک نہیں کیا شاید میں نے بھی ابھی تک دو سو انٹرویوز نہیں کیا رہا ہی ڈائریکشن متین ہو رہا ہے تو آپ یہ بتاؤ کہ میرے بھائی کونسی عمر میں تمہیں شوق ہوا کہ میں سوشل میڈیا پہ آؤں اور اس طرح کا پبلک سویدر بنو یا وہ کونسی بات تھی بلکل میں آپ کو بتاتا چلو زفر بھائی کہ میری ایج تقریباً ایسے سمجھیں کہ گیارہ سال کی گیارہ سال کی ایج میں میں جو نہ ہوں سوشل میڈیا کے اس فیلڈ میں اور اس ٹائم موبیل کوئی ٹچ سکرین کرنی تھا اس ٹائم تھا اپنا وہ اپنا کیا کہتے ہیں جو کی بورڈ صحیح ہے تارک دیکھو یہ وہ باتیں ہیں جو کافی توس جانتے ہیں میں اصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ کب کب تمہیں کس کوئی چیز بندہ دیکھتا ہے تو انسپائر ہوتا ہے نا اس سے یا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا کر رہا ہوں تم نے وہ کونسی چیز تھی یا کونسی بات تھی جو تمہیں فیس بک کی طرف لے کر آئی اور خاص کر کے پیج بنا فیس بک پہ آ جاتے لیکن پیج بنا کے اس طرح گروت کرنا کیا دماغ میں چل رہا تھا دلکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹارٹنگ میں جو انا کچھ لوگ لائیو آتے تھے لائیو سیشنز کرتے تھے مطلب ڈاؤنس وغیرہ آپ سے لے کرنا اس کے جہاں پہ اس کا گھر ہے نا وہاں پہ سگنل سے بہت کم آتے اس مندینے آٹھ سے دس فٹ کا لکڑی کا ایک بڑا ڈڈڈا لگایا ہے اس کے اندر کپڑے میں باندھ کے یہ جو ہمارے پاس اس کے اندر کپڑے میں بتا رہا تھا رہین کو کہ اس بندہ جو دیکھ رہے ہو انہالات میں بھی ساڑھے تین لاکھ خالر is not a small thing بالکل اس وقت بھی بیچ میں ہمیں چار سو سے اوپر دیکھ رہے تھا even now we have a 380 viewer slide oh my god اور دوستوں کو بتاؤں گے رہین یہ انٹرویز وغیرہ نہیں کرتی رہین بہت بڑی کومیڈین فنکار بھی ہے تو بھائی آپ بھی نا اور یہ بتاؤں کوئی نئی چیز لکھی ہے یا وہ پرانی ہے بات یہ نا کہ قورنٹین میں اپنے کومیڈی کے لحاظ میں بہت سوست ہو گئی ہوں کیونکہ شوز ہو نہیں ہے ہمارے اور میرا ہے کہ یار جب شو ہوگا تو لکھوں گی شو ہوگا شوز بلکل ایک ہفتے بیٹھ کے پھر میں لکھ رہی ہوتی ہوں مجھے کوئی آئیڈیا چاہیے میں شادیوں بجالی ہوتی ہوں دادی کی گھر جاری ہوتی ہوں مجھے کوئی آئیڈیا کہیں سے بھی مل سکتا ہے صحیح تو نہیں میں نے نہیں لکھا آپ سے کیا جھوٹ بھولنا آپ سے کیا جھوٹ اور دوسری جیسا میں بتا رہا تھا کہ تارک کے پاس سگنل سے کمی ہونے کے باب جی ماشالہ اس نے اتنا مقام بنایا تارک بتا وہ کون سی چیز نے تمہیں انسپائر کیا کہ پیج بناوں کیا کروں کس طریقے سے آئے یہ بتاؤ میری نیٹورک بھی ٹھیک ہو چکے ہیں میں دوستوں کو بتاتا چلوں سٹارٹنگ میری ہوئی کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں لائیو آتی تھی جو کہ سانگز وغیرہ پلے کرتی تھی اسی ٹائم میں دو ہزار اسے سمجھے کے گیارہ دس کی بات ہے مطلب لائیو آ کے سانگز پلے کرنا آڈیو میں بگرہ چلتے تھے آڈیو آڈیو میں بالکل تو ان کو میں دیکھ کے میں نے کہا بھئی یہ بھی آر جے بن رہے ہیں میں بھی آر جے کیوں نہ بنوں آر جے بننے کی چکر میں جیسے کہ ایف ایم پہ آر جے وغیرہ جیسے بنتے ہیں تو ان کے چکر میں میں نے جو نا وہ اپنا پہلے تو اکاؤنٹ بنایا ستائیسو کلاسک موبیل تھا کی بورڈ والا اسی پہ اس کے بعد پھر میں نے پیج بنایا دو ہزار سولہ میں سلام سن کے نام سے سیل دو ہزار سولہ میں پسٹ پیج میں نے بنایا سلام سے تو اسی میں جیسے کہ وہ لڑکے لڑکیاں لائیو آ رہی تھیں مطلب آڈیو اس طریقے سے میں نے لائیو آنا اسٹارٹ کر دیا میں نے بھی سانگز پلے کیے تو اسی میں مجھے جو نا لوگوں نے محبت دی چیار دیا لائیو کرنا اسٹارٹ کر دیا اس کے بعد پھر جو نا پھر وہ سسٹم میں نے ایک سائیڈ پہ رکھا اس کے بعد پھر میں نے فیس دکھایا فیس لائیو مطلب جیسے کہ پہلے بندہ شرم آتا ہے مجھے بھی ایسے شرم آ رہی تھی کہ لائیو ہوں گا لوگ کیا بولنے گے مجھے تو پھر تقریباً اٹھارہ ستارہ دو سال میں نے جو نے یہ اپنا پیز دکھایا اس کے بعد یہ پھر سے ایک سائیڈ یہ سسٹم کر دی پھر میں نے تقریباً دو سال کرنٹ ٹیشو پہ بات کی بلکل ایم پی ایت ایم ان ایز ہو گئے یا مطلب کرنٹ ٹیشو بلکل ایسے اینکر جیسے بندہ بن جاتا ہے ایسے میں نے دو سال بات کی پورے سندھ کے مسئلے جیسے کہ اٹھتے ہیں مسئلوں پہ میں نے بات کی اس کے بعد پھر جب سے زفر بھائی سے ملاقات ہوئی تو پھر زفر بھائی اس کے بعد ملاقات کے بعد وہ جو کرنٹ ٹیشو والا سسٹم وہ ایک سائیڈ پہ ہو گیا ابھی اچھے چھے بندے تقریباً جو بھی ملتے ہیں ان سے انٹر لینا ٹیلنٹ ہو میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں اپنے سندھ کے جتنے بھی ٹیلنٹ ہو پاکستان کے ان کو پروموڈ کروں میرا ٹارگٹ صرف یہی ہے کہ میں اچھے سے اچھا اویرنیس دو لوگوں کو جتنا میرے مجھ میں ٹیلنٹ ہے ایسے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھئی ابھی میں چاند سے تارے لے کے دوں وہ سسٹم نہیں ہے باقی انشاءاللہ میرا ٹارگٹ زیادہ سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ میں پاکستان اور سندھ اپنے جو نا چاروں کو ٹیلنٹ جو ہوتا ہے نا ان کو پروموڈ پورے پاکستان پر پوری دنیا پر کہ ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں ٹیلنٹ ہیں خاص کر کہ ہمارے سندھ نیچرلی پاکستان پورا اسٹوریکل پلیس سے جو نا ایسے سمجھے سٹوری کیا ہے وہ کیسے بنی کیسے نہیں بنی وہ کیسے کہتے ہیں کہ ایک مکان چھوٹا سا بناو پھر بھی مطلب بڑے وہ مطلب میند لگتی ہے تو دوسری یہ بات بتاؤ کہ رہین مانجے کہ ماشاءاللہ سے سٹڈیز چل رہی ہے جی گھر میں سب سے بڑی بھی ہو ماشاءاللہ جی دوسری بات کومیڈین بھی ہو ہم ٹھیک ہے انٹرپنیور بھی جلتی رہتی ہیں کاروائیاں چھوٹی موٹی صحیح ہے اتنے چھے ساتھ سام کام کیسے کر لیتی کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں نہیں ہم تو پڑھائی کر رہے ہیں ہم کیسے یہ کریں گے کام کیونکہ کافی سٹوڈنٹس بچے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن کسی بجا سے وہ ایک کام کر رہے ہوتے مجبوری میں فسے ہوتے میں تو وہ کس طرح یہ ملٹی کام کس طرح کرتے ہو ملٹی کس سٹوڈنٹس بہت مشکل ہوتا اور بہت اتنا مجھے مجھے گسہ بھی آتا ہے یہ کیا ہے میں ہم چیخی ہوتی ہوتی ہیں کیا ہے لیکن لانگ ٹیم ٹیم سکیجول کرتے ہیں جب دین آتا تو انہیں انٹریوی ہیں اپر اتنی ساتھ چیز ہیں بہت مشکل ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب جس طرح پڑھائی اگر کوئی بچہ کر رہے ہیں پہلی بات اسکول والے بھی ایک کورس کو بہت ہی لٹکا رہے ہوتے ہیں کہ تین چار یا زیادہ چھے مہینے میں پورا کورس بچے کا ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کر رہے ہو تو جس تاڑی فاسٹ اور جلدی سے آکے گھر میں روائز کر رہے ہیں تاکہ مجھے ٹیسٹ کی تینشن ہی ہوتی یہاں ہے پہل سوچین میں ایک ٹیسٹ ہے لیکن سوچین میں ایک ٹیسٹ ہے میں اپنے ٹیسٹ ہے میں ہوں کہ ہم اس closed now اور آپ کا این دیمونیشن پورا ایسا فیملی میں چلتی ہوں اب ابھی میں نے کہا بارہ چارج پر لگا دیں بارہ چارج آلا دیں بارہ چارج آلا دیں اب ان کو کرنا پڑتا ہے میں بہت اعوی کرتی ہی اپنے باپ کو پر اپنی ماں کو بہت زیادہ کرتی ہی لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے ایسا فیملی اب اس کے برین کو کھتا ہی میرا پیارا بھائی یہ کامٹ کر دیں میرا ٹھیک ہے اب وہ مجھے کہتے ہیں تو پھر I have to do it too اب ماما آخری ٹائم پر بال برش کر رہی ہوتی ہے میرے آخری ٹائم پر تم نے کپنے نہیں چاہنے سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بات سنو نا ماما کے سامنے ہلکہ ہاتھ رکھا کرو گا بیچاری میری بہنگ وہ بہت خدمت کرتی ہے تم لوگوں کی اس میں نے کوئی شک نہیں ہے آج اس لیے وہ گھر پہ نہیں ہے تو اس لیے میں اسنی فیڈم سے یہ بات کہہ سکتے ہیں میں وہ ہی دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک ان کا کومنٹ بھی نہیں آیا تھا نا وہ نہ آ جاتا ہے وہ پورا نہ آ جاتا ہے تو تارک اب یہ بتاؤ کہ بھائی جس طرح آپ کے پاس سگنلز کا چیلنج ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ کا بہت بڑا اس کے باوجود آپ نے مارسلہ انٹرنیٹ پر اتنا نام بنایا ہے میرے بھائی یہ بتاؤ کہ اگر آج میں کسی سے بات کرتا ہوں تو وہ آگے سے دس مسئلے مجھے بتا دیتا ہے بندہ ساہیں انٹرنیٹ نہیں ہے ساہیں بجلی نہ ہے ساہیں گاڈی نہ ہے ساہیں کمپیوٹر نہ ہے ساہیں موبائل نہ ہے ساہیں ہیے نہ ہے تو تارک بھائی جن یہ بتاؤ کہ بھائی جن ان سب چیلنجز کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ آپ نے اچھو اچھو کو بیچھے چھوڑا ہوا ہے فالوئنگ میں تو یہ بتاؤ کہ سندھ کا سب سے نمبر من پیج کیسے بنایا ہے بھائی جن بس محنت کی ہے اور لوگوں کی محبت محبت مجھے یہ جواب نہیں چاہیے تارک آج مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مسئلے جو آئے نا یار دیکھو میں نے آکے تمہارے گھر میں دیکھا ہے تمہارا ڈیوائیس کا جو انٹرنیٹ میں خود اپنے گھر میں سگنل نہیں آتے تو میں بالکنی میں باہر رکھ کے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یا کھڑکن کے پاس رکھتا ہوں کہ سگنل اچھے آئے لیکن تم نے تو بھائی جن لکڑے پہ باندھے آٹھ دس چھت پہ لگایا ہوا ہے پھر وہاں سے سگنل آ رہا ہے نہیں کہ یہ کیسے بس یہ ایسے ہے کہ دیکھیں یار دیکھو سگنل نہیں آ رہے تارک تم گھر میں ہو کیا سوچا کہ اس کو اوپر لگاؤں یہ کیسے آئی یہ بتا کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے میں نے وہ لکڑا لگا کے اوپر جو نا وہ لگا دی ہے بس یہ کیا ہے اور سگنل نہیں ہے تو بس پھر یہ لازمی تھا نا دہری بات ہے اگر کوئی چیز possible نہیں ہو رہا ہے نیچے تو اوپر ہی بندہ لگا سکتا ہے اسے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے یعنی تمہارے صاحب نے چیلنج تھا تم نے اسے مو نہیں موڑا تم نے اس کا solution دھونکے آگے move on کرنے کا سوچا یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کر جاتے ہو اور کوئی نہ کوئی اس کا solution لے آتے ہو اب جیسے آپ کو signal کا problem تھا تو آپ نے اس طریقے سے کیا ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ کہ ہمارے program آچانک بابا کی tone آ جاتی ہے بلکل وہ جیسے ابراہیم آ جاتا ہے نا ہمارا بھی چھوٹا والا عبداللہ ہے وہ بس وہ نہیں سنتا کہ بابا کیا کر رہا ہے دروازہ کھلتا ہے بابا this is a message for you تو یہ بتاؤ رہین سے میرا سوال ہے کہ دوسری چیزیں اپنی جگہ entrepreneur کاروباری سب سے پہلے یہ بتاؤ کیا کاروبار کرتی ہو تاکہ دوسروں کو آئیڈیا لگے اور اس طرف کیوں آئیوں بندے تو اس عمر میں بھائی جان بھوما پھر آئے اس کیا سوچ رہے ہوتے تو بھائی ہمارے بھی نہ وہ دن چلے گئے کیا دن ہوا کرتے تھے بارہ ایک بجے تک ہم سویا کرتے تھے لیکن رہان اللہ بارانے سارا خراب ہوتے خیر اپنے گرو جی ہیں گرو جی ہیں لیکن انہوں نے ایک چیز بتا دی آج کل وہ ڈیلی تو پکڑ کے نہیں بٹھا رہی ہے تو ہم اپنے خواہشوں کے لیے انہوں نے ایسا مطلب لالچ دیا کہ میں نے اکاونٹ بنا دیا پھر ایسے دوست بھی بنا دی صرف ایک لیپ ٹاپ ٹاپ اب ان دوستوں کو انفرینڈ میں کر نہیں سکتی اتنے زیادہ کوئی بڑے کام ہوتا ہے انہوں نے ایک پورے ٹاسک ہوتا ہے صحیح اور پھر دیکھتے رہے تھوں اچھا آپ لائیو ہیں اچھا تارک لائیو ہے اچھا یہ بھی ہوتا لائیو ہے یہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے میں کیوں سوں اتنے ٹانٹر میں کیوں اتنے ایک بندے کو اتنے آگ لگ جاتے ہیں sorry for that but I feel like اس ویہا سے یہ ہوتا ہے اور جاتا کاروباری کی بات ہے تو یہ بھی بڑے اسے فنی شوری ہے جس طرح میں تب دریکلی میں آئی تھی but دیکھیں اب let's let's honestly face it کہ پیسے چاہیے ہوتا ہے ایک انسان کو اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہیے آپ کو پیسے چاہیے آپ کو in order to live in this in this current situation you need money right جتنا بھی اس بات سے پیچھے this is a fact right تو میں بچپن سے کہ میں نے کسی کی مدد کرنی ہے how can I do it کیونکہ I wanted my own money تو پھر میں نے کہ آپ بزنس کرتے ہیں آپ کو چیئے پیچھے آپ پیسے کمارے ہیں اور ساتھ you can inspire other people as well اب جس طرح میں کچھ انٹرپنورز کو دیکھتے ہیں میں کھتے ہیں یا یہ میں کچھ ہی دن I hope I'd also be able to inspire other people اور اسی طرح میں آگی اب one of my start-ups start-ups is to be launched کمان میں سے انٹرپنورز ہو جگا but it's not launched yet and I work as a communication manager at medsort وہ ایک healthcare solution اور ایک کام کھتے ہیں کھ بیگ بزنس ہے which i'm not going to reveal but i'm working on it اور mid janvary تک gonna some things are gonna happen and اور پھر انشاءاللہ best hopes انشاءاللہ ساری لفظوں میں بتاؤ کرتی کیا ہو ایم سا کام انٹرپنور یعنی کون سا کام وہ شروع کیا تھا وہ پیپر بیچ میں بلکہ آگے بڑھتا ہے لیکن وہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی عمر میں یہ لوگ نہیں سوچتے کمانے کی سوچتے چیز کے بعد جب ڈیڈی لاکھ ماتے بیٹا چل بھاگ اب بہت ہو گیا لیکن تم لوگوں نے ابھی سے ہی اپنا میٹر چالوں کر لیا ہے ابھی سے ہی کچھ نہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا بلکہ میں آپ کی طرف بھی آمگا اس سوال کے تاریک تیار ہے نا دیکھیں یہ ہے کہ جو میرا آئیڈیا ہے وہ بیچ کلی ہے کیونکہ پولیسی آئگس آئی اسلامباد میں بین ہو گیا اب وہ نہیں ہوتے اسی وجہ سے بھیکیس آئی جو ہیں پرابلم فیس ہو رہے ہیں کہ پی پر بیگز میں انڈے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں بہت مسئلے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یار why not thayla again right thayla بھائی اتنی ایک 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 چیز ہوتی ہے پھر اس کے اندر i did add a few aspects in fact کہ though it's not like officially launched لیکن i did get an order from america so the first order that i'm going to be delivering is to the united states انشاءاللہ things are rolling یہ دیکھو نا اس عمر میں ماشاءاللہ سے آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کا انٹرنیشنل clients ہیں اور میں ڈوسری بات کہتا ہوں رائن آپ جہاں ہو جہاں ہو وہاں ڈالر کو لا سکتے تو اس کی میں مثال دیتا ہوں پھر آگے میر تارک خان بوزدار کی تو تارک آپ کے پاس signals وغیرہ سارے problems پڑھائی کی پھر سوشل میڈیا اور یہ فیس بک تو بھائی جان ٹائم مانگتا ہے ٹائم سکس مین تو یہ بتاؤ کہ اس کے باوجود یہ پھر earning اور جہاں ہو جہاں ہو جہاں تم کہتے ہیں میں جروار میں چھوٹا سا شہر ہے بھائی جان جروار شہر میں لیکن راجہ امیر تارک خان بوزدار صاحب بھی رہتے ہیں جو ڈالر کو وہاں لے کر آتے ہیں اور لے کر آ چکے ہیں تو تارک یہ بتاؤ کیسے ہاؤ اور خود بتاؤ کہ تمہارے پاس ڈالر کیسے آتا ہے بالکل زفر بھائی میں پہلے تو بتا دا چلوں کہ میری جو اپنی تعلیم ہے وہ انٹر میں نے کلیے کی ہے اور آپ نے بات کی ہے اپنا ڈالر لینے کی ڈالر تو بہت آسان ہے اگر آپ امریکہ میں ڈالر کما سکتے ہیں تو میں تو جروار کیا گاؤں والا بھی کما سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آنے کے بعد مطلب کہیں بھی آپ کسی بھی گاؤں میں رہیں کیسے بھی رہیں ڈالر آ سکتا ہے پری لانسنگ پہ کام کریں یوٹیوب پہ کام کریں یوٹیوب پہ مطلب ویڈیوز اپلوڈ کریں چیچی چیزیں اپلوڈ کریں اس سے بھی آپ مطلب ارننگ کر سکتے ہیں اور ریس کے علاوہ جو اپنا پری لانسنگ پہ اچھی چیزیں بنائیں ان کو بیچو تو پھر بات ڈالر ریسے سمجھو گے آپ کے قدموں میں کوئی بس لیں نہیں ڈالر کونسی بڑی چیز ہے کوئی بات یہ بتاؤ گی یار اس عمر میں تو بچے جیسے میں نے رہیم کو بھی کہا کہ پڑھائی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن یہ کمانے کا خیال یہ کس طریقے کوئی ارادہ تھا نیت تھی یا کرتے کرتے یار اس میں سے تو پیسے بھی آ رہے ہیں چلتے چلتے کہتے ہیں کہ کوئی چیز مل گئی فروٹ فل چیز مل جاتی ہے یا کبھی کبھی کیا کرتے آپ اس فروٹ کے لیے ٹارگٹ کرتے اور پھر اس پہ ہارڈ ورک شروع کر دیتے اس کو پانے کے لیے تو اس عمر میں یہ بدا کی کس طریقے سے یوٹیوب آٹومیٹکلی ارننگ کا لے ذریعہ نکل آیا یا تم نے پلان کیا تھا کہ میں نے چینل بنا جو اس کو مونیٹائز کرونا سر پہلے تو آپ نے سٹیڈی کی بات کی یہ آپ کا سوال نہیں ہر بندے کا سوال ہوتا ہے خاص کر کے مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی تم پاکٹو پیسٹو پہ بیٹے ہوتے ہو یوٹیوب پہ بیٹے ہوتے ہو اسٹیڈی کا ٹائم ہے تم ابھی اسٹیڈی کرو بھئی اسٹیڈی روکتا تھوڑی ہے روکنے والا تھوڑی چیز ہے آپ پڑھو جا کے وہ الگ چیز ہے وہ الگ پارٹ ہو گیا آپ یہ الگ سے کام کریں کسی کے پاس بھی تھوڑی سی ٹیلنٹ ہونا وہ ہر کام کر سکتا ہے بس یہ ہے کہ اپنے اس خپڑی کو اچھا رکھو وہ پڑھا لکھا ہو یا انپڑھا ہو نہ پڑھے لکھے والا کام بھی کر سکتا ہے آج کل میں نے بہت دیکھے ہیں وہ بھی ڈالہ لکھے رہے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے بس ٹیلنٹ ہونی چاہیے لیکن پڑھے لکھے بہت آسان ہے پڑھا لکھا بندہ ہو تو اس کے لئے کی بات کرے کامیڈیان آسگر خوصو صاحب وہ پڑھے لکھے تو بھائی میرے نہیں دو سے تین لاکھ روپے آرنگ کر رہے ہیں صرف کامیڈی کرتے ہیں دلکل ایک درجہ بھی نہیں پڑھے ہوئے میں گرنٹی سے لکھتا ہوں صحیح خوصو آپ نے سنا ہوگا بالکل بالکل رہین do you remember him no i don't یاد نہیں ہے he's still waiting man چلو یہ بات میں discuss کریں گے اور جیسے ابھی دیکھو بھائی جان انہوں نے کہا کہ بھائی جان talent کہیں پہ بھی ہو تو ڈالر وہاں پہ آ سکتا ہے بالکل اصل میں دیکھو ڈالر کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس عمر میں ہی آپ لوگوں کو اگر earning وہ کیسے ہمارے جنید اترم بھائی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سترہ سال کی بات کے اپنے خرچے پہ آ جانا چاہیے آپ کو کسی سے مانگنے نہ پڑے آپ اپنی earning ایٹلیسٹ اپنا تھوڑا بہت جیب خرچ تاگہ آپ کو بیس بائیس پچیس تک ایک ایک مضبوط طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا چاہیے پھر کیا ہے کہ دیکھو جب پیسہ آ رہا باتا ہے نا دل بھی دماغ دونوں کام ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے سراؤنڈنگز میں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اچھی اچھی باتیں بول اور بوسٹ کر رہے ہوتے ایک اینرڈی کی آ رہی ہوتی پوزیٹیوٹی ہوتی چاروں طرف اگر اس وقت سے 24 25 تک ہے گریجویشن بھی کر چک ہوتے اگر پڑھائی کر رہے ہو گھر میں بیلے بیٹ بیٹ کے نا تو گھر والے بھی بولنا شروع کر دیتے کچھ کرتے کی نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو بندے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اوپر آکے نکل آتے ہیں ورنہ کافی در جاتے ہیں اسی چکر میں تو اب یہ بتاؤ کہ فیچر کے لیے کوئی کیا آتا ہوتے ہیں اگلے یعنی تین سال چار سال بعد رہا اپنے آپ کو کہا دیکھتی ہو اگلے تین چار سال تک دیکھیں میرا زندگی کیا گول ہے یہ بتاؤ میرے زندگی کا میں آپ کو گول بتا رہتی ہوں کی کہ میں کسی کو بھی اپنے ارد گرد ریلیجیس بیس یا ریس مطبع careless of any ریس ریلیجن ناشنل اور پروفیشنل بیگراؤن میں ان کو امپاور کروں اب امپاور منت رائیٹ وہ مونٹرلی بھی ہو سکتی ہے پیسے ہو سکتی ہے میں چاہوں گی کسی اور کو سکلز پروائید کر سکتی ہوں یا کسی یا میں ایک سکل پروائیدر میں میڈل من بن سکتی ہوں بھئی کئی اور سے سکل آرہ ہے پھر میں ان دور کو صرف کنیکٹ کر رہی ہوں یا پھر میں کسی کو educate کر سکتی ہوں educate صرف ABCD بھلا نہیں ہوتا that is also جس طرح اب میں چاہہے بھلا ہوتی ہوتی ہیں اور بہت ہی پیاری بات بولی کہ دیکھو ہم کسی اگر سپورٹ کسی کی بھی کرو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ temporary ہوتی ہے ہمیشہ یہ یاد رکھ رکھ راہین ہے جیسے کہا کہ وہ اس کل سکھانا چاہتے لوگوں گی اور یہ وہ چیز ہے ایک مرتبہ آپ نے کسی کو سکھا دی نا وہ ہی چیز آپ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جانا وہ آپ کی ختم نہیں ہوتی جتن آپ کو یوز کر کے ہو اپنے سکلز کو اتنا بڑھتی جاتی ہے آپ اس میں اور ایکس پٹ ہوتے جاتے ہو تو تارک بھائی آپ سے بھی یہ میرا سوال ہے کیا سوچ آگے کہ کیا پلین ہے دلکل آپ نے مجھ سے سوال کی ہے میں صرف ایک کی سوال کا جو بہت اچھا دوں گا میں اپنے حساب سے دوں گا میرا سوشل میڈیا سے تعلق رہا بھی ہے اور رہے گا بھی سوشل میڈیا سے میرا ایسے سمجھے کہ ساتھ ساتھ سے لگن ہے آج سے نہیں میں چھوٹا دائل سوشل میڈیا میڈیا میرا تین سال کے بعد میں ایک اچھا سا یوٹیبر بن اگر میرے تقریب دو سے تین میلین سبسکرائبر ہوں اور مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ کر کے دکھاؤں گا پاکستان پہلے میرا یہ ہے کہ پاکستان جتنے بھی ہسٹوریکل پلیس ہیں ان کی ہسٹری ان کی بائیو ڈیٹا پوری دنیا پر میں رکھوں کہ یہ چیز ہمارے پاکستان میں ہیں اور میں دکھانا چاہوں گا پورے پاکستان پورے دنیا پر انشاءاللہ یہ میرا سوچ رہا اور میرا آگے تین سال میں یہ ہے کہ میں بڑا یوٹیبر بن جاؤں گا انشاءاللہ اور میری خواہش پوری ہو جائے آج دوہزار پچیس تار انشاءاللہ انشاءاللہ اور دوسری بات یہ بتاؤ کہ تارک آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کوئی ایسے سمجھے کہ آپ کیریئر لے چل رہے ہو کیونکہ آپ کو اس میں تو کچھ ارننگ آ رہی ہے اور آپ اس ہی کوئی ایسا ایسا سوچ رہے ہو کہ آگے بڑھاؤ کافی میرے دوستوں کا نا امیرے سوال یہی آیا ہے کہ بھائی پیج ہم نے بھی بنایا ہے لیکن اس کی ریچ کیسے بڑھا ون ون مین آرمی ہے یہ بس ریچ جی ہے کہ اچھی چیز اپلوڈ کرو ریچ کا یہ مسئلہ ہے اچھی چیز اپلوڈ کرو بندے تو کافی کافی کر چڑھا دیتے پھر کافی رائیٹ سٹائی کر رہا ہے بلکل وہ پہلے کافی رائیٹ سسٹم نہیں تھا لیکن ابھی دیکھ رہے آپ کیوں کیا کر رہے ہم کیا کر رہے میرے پاس کیا ٹیلنٹ ہے باجی رہین فاطمان کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے بہت بہت بیاری بات اور دیکھے تارک بھائی آپ نے جو بات بولی اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ آپ کا بھی وہ ہی مقصد ہے کہ وہ ہمارے حسام بھائی بھی کہتے بات وہ بولی شاہ کہ تو بس محنت مسکا پانی پاوے جا پھل پھل لانا رب دا کم ہے کہ آپ محنت کرتے جاؤ اس کی جو محنت چیز ملاقات رہی کے لئے پوچھو کوئی بھی ہو آپ کے ساب میں ساتھ 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 بنہ کیسے ہم چڑھے کیا سے کرونا آئی دیکھیں یہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا لیکن بندے نے بنایا بندے دیکھتا کیا بھی ہو رہا ہے جیسے کرونا آیا ریان اللہ والا صاحب تو پہلے بھی انٹرویوز لیتے تھے بات جی رائن فاطمہ کیسے آئی دیکھیں اسی اپنا اسٹریم بیار پہ تو یہی مطلب سسٹم ہوتا ہے آپ کے پاس بس ادھرنیس ہونی چاہیے جس کے پاس ادھرنیس ہے وہ سب کچھ سب کام کر سکتا ہے بے سکت وہ اسٹیڈی والا ہو یا بگہر اسٹیڈی والے بندر کام کر سکتا ایسے نہیں جو ہمیں بگہر اسٹیڈی والے سکتے بھی کر سکتے آج کل کسی کے پاس پندرہ آزار کا پون ہر کسی کس کے پاس پون میں آرپی کی بات کو کنٹینی کروں کہ اگر بڑھنے کی جو چاہت ہے نا وہ انسان کو آگے لے جاتی ہے خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے کہ میں امریکہ جاؤ لیکن پہنچتا وہ ہی جب وہ اسٹارٹ کرتا آج سے پہلا اسٹیپ اٹھانا شروع کرتا ہے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ جا کے ریکوائرمنٹ سے دیکھ ہماری ملاقات ہوئی اور یقین کریں میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے تو آدھے بھال کلے گئے لیکن اترے ماشاءاللہ پیار بیار میرے بہرن بھائی ہے جو مجھے کبھی فیل ہی نہیں کرنے دیکھ آپ بڑے آزم ہو بڑے میاں ہو ہماری طرح ہو تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور کوئی آپ لوگوں کا سوال ہے تو کچھ کمنٹ پڑھ لیتے ہیں دوستوں کے اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے یہ ہمارے ایک اور ہیں پیارے دوست تارک سے ہی علم ہوا اور میرا استاد تارک ہے سوی یاد میں کیا بات ہے تارک بھائی آپ کے لیے یہ نو نے کہا تھا کچھ سن کے بڑی مہربانی احم علی عبدو صاحب نائس سائی بڑی مہربانی سندھی اچھو سندھ مگل آئے ادا سندھی اردو پشتو انگلیش سنجھ ہوا سانج جبان آئے تیڑی بھی جبان میں جال اچھ کہو تا جیتری گھڑی جبان آکے نو ترو بھل ہو گا جیتنی زیادہ 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 لینگویج جیس اپنے اچھو سنجھ پرسند سکسیس پرسند پرسند ایک ایک دمس ساپنے سندھی بولنے شروع کہ میں نے کہا یار جس زندھی نہیں آتی ان دونوں کو آتی ہے نہیں 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 آئیے تو آپ تاریخ فلال ایک سیکنڈ ہم کمنٹس کو بنگ کرتے ہیں میں ایک بات کہتا وہ چلوں جیسے میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بولا تھا کہ آپ دونوں کی وہ عمر ہے کہ آپ نے ابھی کافی کچھ دیکھنا ہے دیسائیڈ کرنا ہے یا آپ دونوں نے کیا ہوا دونوں پرسنل اچھے طریقے سے دونوں ماشاءاللہ اپنی جگہ بہت ہی ایک منفرد شکسی آتا اور آپ لوگوں کا میں پہن ہوں مجھے کافی دوست کہتے ہیں کہ سر ہم آپ پہن میں کہتا ہوں میں آپ دونوں کا پہن ہوں تو وہ اس وجہ سے کہ شاید میں بھی اس عمر میں تھا لیکن الگ حالات میں تھا لیکن آپ لوگ آج سہی یعنی وہ سمجھے کہ بیس پچھے سال پرانی بات ہو گئی کسی کو اگر کہے نا وہ بندہ کہتا یہ تو پرانی بات ہے وہ مسئلے الگ ہیں تم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے پندرہ سو دو ہزار میں خرچہ کرتے آج کے بیس تیس ہزار بھی کم ہے تو اس لیے میں آج تم دونوں کو سنڈے کے دن میں نے پروگرام رکھا تھا کہ آج کا نوجوان یعنی آپ لوگ جیسے ہو آپ لوگوں کے ذہنوں میں کونسی چیزیں چل رہی ہیں یا آپ لوگ کس طرح ایک کام کے ساتھ دس کر رہے کیونکہ میرے پاس ہزار وں میسیج جربانہ شروع ہو گئے کہ سر یہ مسئلہ ہے کیسے کریں یہ ہے تو میں ان کو اس پروگرام کے تحت یہ میسیج دینا چاہتا تھا کہ یہ دیکھو یہ بچے بھی تو کر رہے نا اپنی اپنی کیپسٹی میں رہین ہے جہاں ہے جتنی اس کے پاس رسورس ہیں کافی ہٹل بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام کر بھئی ہیں وہ اپنی جگہ پہ اپنی اس پہ یہ اشارہ کر دیتا ہوں کہ چپ ہو جاؤ ورنہ وچانہ کہتا با با تو دوسری تار تار سندھ میں ہم جاتے ہیں جیسے تارک بھائی کہ کشمور سے کراچی تک سلام سندھ سلام سندھ ہے بھائی جان تو کس کی وجہ سے تارک کی وجہ سے تو اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اگر ان لوگوں کو مسئلہ ہے تو میری سٹوری بھی مسئلوں سے نہیں کریں گے نا ہم در پگر پھرتے رہیں گے کبھی رائٹ کر لیا کبھی رائٹ کر لیا کبھی لی لیکن جو ہمارے ٹارگٹ ہے زندگی کا جو اگر کوئی مسئل بنائے ہوگا ہے تو بس یہ ہمارا آدھے گھنڈے کا تھا لیکن 45 46 منٹس ہو گئے باقی جاتے جاتے میں تم دونوں کا شکریہ آدھا کروں گا اور کوئی سوال ہے تو بھائی بندہ حاضر ہے یا لاس میں آپ لوگ کیا میسے دینا چاہیں گے میں تو یہ سب کو کہنا چاہوں گی کہ سب کو پیار کیا کریں اپنے ادھگر ساروں کو بہت پیار کریں نفرت کریں یہ نہیں ہے سب کو پیار کریں پیار کریں ٹھیک ہے تو ایفیل جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو دونیں اپنے آپ سے سب سے پیار کریں پھر ساروں سے پیار کریں ٹھیک ہے کسی یہ دیکھیں یار کوئی انڈیا سے یا کوئی اسرائیل سے یا کوئی پیار ریلیجن ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ روڑ موڈل بنیں گے کیونکہ مجھے کل پرسون کسی نے کہا کہ آپ موسلم کو روڑ موڈل لوں کیونکہ ان کے لئے مسلم جو ان کے لئے ہے وہ میں ہم ان کی ریپریزنٹیشن ہے پورے مذہب کو ریپریزنٹ کریں ہیں پورے قوم کو آپ یہ دیکھو کہ حسن اخلاق آپ نے جو بات کی نا وہ آتی ہے اخلاق میں کہ آپ کو بھی اگلے بند آپ یہ دیکھو کہ وہ انسان ہے آپ اس کی ٹائپ کٹیگری میں نہ جاؤ گورا ہے کالا ہے کس مذہب کا ہے کیا ہے آپ کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف انسان ہے اور جتنی آپ ریسپیکٹ دوئے گئے اتنی آپ کو ملے گی تیسری بات آپ نے کہی کہ بالکل آپ جو عمل کرتے ہو نا دوسرے جو لوگ ہیں آپ کے سراؤنڈنگ دور کی بات آپ کے اپنے چھوٹے بہن بھائی آپ کے اپنے بچے وہی آپ کے عمل دیکھ کے وہی چیز کر رہے ہوتے ہیں بہت بیارا میسے جا کہ کسی سے کوئی نفرد نہ کرو جو میں آسان جبان میں کہتا ہوں مجھے بڑے آسان جبان والے بڑے محاورے یاد آتے کہ تسی لنگ جاؤ ساڑھی شہر ہے ریسپیکٹ دینا محبت کرنا انسان سے تو پھر دیکھو کہتا ہے نا بیڑے پار جی تارک بھائی تلکل گوھتی اچھا میسے دیا ہے جوانا باجی رہیم اور میرے پاس تو ایسا پھر میسے نہیں ہے کہ یہی میسے تھا جو کہ محبتیں ہیں وہ سندھی میں آسان چاہتے ہیں اس نے محبت سندھی میں جانتا ہے بلکل بس آنے آکر میں اجازت بٹھاؤں دا اور سنجی سو مچ راہین آپ نے ٹائم دیا ہمیں سہی ہے شکریہ 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 شکریہ